ہتر پردیش کا کوکھیات مافیا مختار انساری آخرکار کال کے گال میں سما ہی گیا دو دن پہلے بھی اسے اسپتال لے کر آیا گیا تھا لیکن پھر واپس جیل لے جایا گیا پھر خبر آئی کہ مختار انساری کی طبیعت اچانک جادہ بگڑنے کے قارن اسے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے لیکن جو تصویریں سامنے آ رہی ہے اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ مختار انساری کی اسپتال پہنچنے سے پہلے موت ہو گئی یہ ویڈیو آپ دھیان سے دیکھیں تو جب ایمبولنس سے مختار انساری کے شریر کو نکالا جا رہا تھا سٹریچر پر اس کا ہاتھ یوں جھول گیا جیسے کوئی شو کا ہاتھ جھول جاتا ہو اس میں تھوڑی بھی جان نہیں پچی تھی یہ دیکھئے ایک بار پھر سے دھیان سے دیکھئے آپ کو پتا چلے گا کہ مختار انساری کو جب تک باندھا میڈیکل کالیج اسپتال لے کر پولس کی ٹیم پہنچتی تب تک اس نے دم توڑ دیا تھا اس طرح سے ہاتھ یوں جھول گیا جیسے پوری طرح سے بے جان ہو حالانکہ مختار انساری کو اسپتال پہنچانے کے دوران سرکشہ کا بھاری بندوبست کیا گیا تھا جیل سے لے کر اسپتال تک پولس کی ٹیم ایمبولنس کے آگے پیچھے رہی اور اسپتال میں بھی ودھی ویوستہ کی کوئی چنوٹی نہ ہو اس کو لے کر پڑی سنکھہ میں پولس بل کی تیناتی کی گئی تھی اس ویڈیو کو دیکھئے اور آپ خود آکلن کیجئے کہ کیا اسپتال آنے سے پہلے ہی مختار کی موت ہو چکی تھی باندھا میڈیکل کالیج اسپتال میں سرکشہ کا اتنا ویعاپک انتظام شاید اسی وجہ سے کہ مختار کی موت کی خبر جب پھیلے تو کہیں اس کے سمرتھک اپدروں پر نہ اتر آئیں فیلحال پرشاسن کی اور سے کئی جلوں میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے مختار انساری سپہ سرکار کے کاریکال میں ککھ خیات ہوا اور جرم کا ایسا سامراج جو اصطح پت کیا کہ اس کے نام کا بھی خوف قائم ہو گیا تھا آخرکار اس نے دم توڑ دیا پرشاسن کملہ مختار کی موت کی خبر کو لے کر پوری طرح سے سترک ہے کئی زلوں میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے اس مافیا کے سامراج کا خاتمہ یوگی سرکار کے کاریکال میں ہوا اور جیل کی سلاکھوں کے پیچھے اسے ڈالا گیا